خوجی ٹی وی کے معزز دوستو چیف جسٹس کی جان کو خطرہ ہے اور یہ ساری دنیا جان چکی ہے اور ایسے میں اچانک چیف جسٹس کی طبیعت خراب ہونا انتہائی تشویش ناک بات تھی کیونکہ ہم نے جسٹس وقار سے ڈاکٹر رزوان اور مقصود چپڑاسی کو پرسرار طور پر اس جہان فانی سے جاتے ہوئے دیکھا ہے جب شہباز شریف کے کیس میں ملوث مقصود چپڑاسی کو پاکستان سے باہر دل کا دورہ پڑا اور اسی کیس کے تفتیش کارڈ ڈاکٹر رزوان اچانک انتقال کر گئے تو خدشہ ظاہر کیا گیا کہ پہلے فائلوں کو آگ لگائی جاتی تھی لیکن اب بندے ہی مار دیے جاتے ہیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بچے بانس ہوئی چیف جسٹس کی ساس کی آڈیو سے بھی یہ تاثر مل رہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ایسے میں اچانک چیف جسٹس کا بیمار ہونا اور کیسز کی شنوائی نہ کرنا ڈھیروں سوالات کھڑے کر رہا ہے کیا چیف جسٹس کرپٹ اناثر کا مضموم ارادہ جان گئے ہیں؟ کیا واقعی چیف جسٹس کو مارنے کی سازش کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے؟ کیا چیف جسٹس نواز شریف سے رابطے میں ہیں؟ نواز شریف لندن واپس کیوں چلے گئے؟ چیف جسٹس بیماری کا بہانہ بنا کر کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ دوستو آج کی یہ ویڈیو انکشافات سے بھرپور ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس نے بیماری کا بہانہ کیوں بنایا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نواز شریف کی سعودی عرب میں منت سواجت کا احوال بھی بتائیں گے دوستو وہ شخص جس کو لندن سے پاکستان واپس آنے میں موت نظر آتی ہے وہ کل سعودی عرب سے لندن کی فلائٹ پکڑ کر سارے چھے گھنٹوں کا سفر کر کے چلے گئے نواز شریف کو جب عدالتی کاروائی کے لیے پاکستان بلایا جاتا ہے تو ان کا ڈاکٹر ان کے پلیٹ لیسٹ کم بتا کر سفر سے منع کر دیتا ہے جبکہ اتنا عرصہ سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان کی منت سماجت کرنے اور سعودی عرب آنے جانے میں ان کو کچھ نہیں ہوا سعودی عرب سے لندن فلائٹ کو ساڑھے چھے گھنٹوں کا سفر لگتا ہے جبکہ پاکستان کا سفر صرف چار گھنٹوں کا ہے لیکن نواز شریف کی بہادری ملاحظہ فرمائے کہ انہوں نے پٹواریوں کے لیے ساڑھے چھے گھنٹوں کا سفر تو کر لیا لیکن پاکستان آنا گوارہ نہیں کیا یہ وئی شخص ہے جو صرف دوائی لینے کے لیے لندن گیا تھا لیکن آج تک پاکستان واپس نہیں آیا کیونکہ وہ اپنا راستہ صاف کرنا چاہتا ہے اور کسی بھی صورت جیل نہیں جانا چاہتا مریم نواز جلسوں میں بمانگے دول کہتی ہیں کہ وہ اسی بہادر باپ کی بیٹی ہیں جس نے جیلوں کی سعبتیں برداشت کی ہیں لیکن آج سارا پاکستان نواز شریف کی بہادری کا قائل ہو گیا جو اپنی حکومت میں عدالت کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ انہیں سزا بھی ہوگی اور جیل میں بھی ڈالا جائے گا اور ایسی ناہلی ہوگی کہ کبھی بھی بہالی ممکن نہیں ہوگی دوستو سوال یہ نہیں ہے کہ نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آئے سوال یہ ہے کہ نواز شریف سعودی عرب کیا کرنے گئے تھے اور ان کو کیا ملا تو بات کچھ یوں ہے کہ نواز شریف مریم نواز اور عساق تار تا حیات اور مستقل ناہلی سے بچنے کے لیے سعودی عرب گئے تھے اور وہاں سعودی شہزادے کے پاؤں پکڑ کر اپنی جان کی امان مانگنے کا منصوبہ تھا لیکن سعودی شہزادے کو بھی اسکرپٹولے کا ماضی معلوم ہے اس لیے انہیں اسی طرح بے یار و مددگار واپس بھیج دیا نواز شریف نے مریم نواز کے ساتھ تمام مقتدر حلقوں کی منت سماجت کی انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کرنا چاہی تو ان کی ملاقات نہ ہو سکی لیکن نون لیگ کے پٹواریوں نے پرانی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے یہ تاثر دینا چاہا کہ نواز شریف کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہو چکی ہے جبکہ اصل کہانی کو چھوڑ دی یہ بات سچ ہے کہ نواز شریف سعودی شہزادے سے ملاقات کر چکے ہیں لیکن وہ آفتی ریکارڈ ملاقات تھی کیونکہ سعودی شہزادہ اس معاملے سے خود کو دور رکھنا چاہتا ہے اور یہ تاثر قائم کرنا چاہتا ہے کہ گویا وہ کرپ ٹولے کے ساتھ ہے نواز شریف نے ملاقات میں بتایا کہ عمران خان کا کچھ بندوبست کیا جائے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان دونوں کی نا اہلی ختم کی جائے لیکن سعودی شہزادے نے صاف انکار کر دیا نواز شریف کو جب وہاں سے نا امیدی ہوئی تو انہوں نے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے بزنس مین کے ذریعے سعودی شہزادے کو رازی کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو اس طرح جب ان کو علم ہو گیا کہ یہاں سے کچھ ہاتھ نہیں آنا تو انہوں نے سعودی عرب کے انتہائی باعثر شخص کے ذریعے چیف جسٹس کو ایک خفیہ پیغام بھیجا اور ان کو موجودہ سیاسی اور آئینی بہران کا حل دیا اور ساتھ ہی موجودہ حکومت کو نہ چھڑنے کا مشورہ دیا تاکہ مستقبل میں یہ حکومت نواز شریف کو کلین چٹ دے سکے اب یہ خفیہ پیغام کس کے ہاتھوں بھیجوایا گیا اور کیا حل پیش کیا گیا یہ تو وقت کے ساتھ ہی معلوم ہوگا کیونکہ تاحال یہ تمام خبریں غیر مصدقہ اور میڈیا پر ریپورٹ نہیں ہوئی اس لیے ان کے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت تصور ہوگا دوستو دوسری طرف چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کے لیے یہ سب مینج کرنا انتہائی مشکل تھا لیکن انہوں نے سب کچھ نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالا اور ایک دن چھٹی لے کر ان سب کی چھٹی کرانے کا منصوبہ بنا لی کیونکہ یہ بات بھی بہت پہلے تیہ ہو چکی ہے کہ چیف جسٹس ڈٹ گئے ہیں اور وہ کسی بھی جھانسے میں نہیں آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر حال میں آئین کی پاسداری یقینی بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے یک دم سپریم کورٹ سے چھٹی لی اور گھر پر ہی موجود رہے ہیں آخری اطلاع تک یہی معلوم ہو سکا کہ انہیں نزلہ اور زکام ہوا تھا جو ممکنہ صورت میں کرونا بھی ہو سکتا ہے لیکن اب تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی ایک اندیشہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے اس دوران کسی نے ملاقات کی ہو اور انہیں کچھ دیا گیا ہو دوستو ہم نے عمران خان کے کیس کے دوران آپ کے سامنے سلو پوائزن کا ذکر کیا تھا یہ ایسا زہر ہے کہ نہ تو اس کا کوئی رنگ ہے اور نہ ہی بھو یہ انسان کو دھیرے دھیرے مار دیتا ہے اور کسی بھی پوست مارٹم میں یہ ظاہر نہیں ہوتا ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے لیکن ایک خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ معزز چیف جسٹس صاحب کو اپنی طبیعت کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے اور انہیں فوری طور پر اپنے فیملی ڈاکٹر یا کسی بھی باعتماد ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنی درست تشیج کروا لینی چاہیے یہ کرپ ترین ٹولہ کچھ بھی کر سکتا ہے انہوں نے کینیا میں ارشد شریف کو بھی نہیں بکشا پاکستان میں ان کے لیے بھی ٹارگٹ مشکل نہیں ہے یہ مسلسل کیس کو کچھ دنوں تک کھینچنا چاہتے ہیں کیا معلوم چیف جسٹس کو اس دوران خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے اور پھر ان کے بعد جسٹس فائز ایسا چیف جسٹس بن جائے جو ان کا کیس ہی ختم کر کے سب کچھ جیسا ہے ایسا ہی رہنے دے ناظرین غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس سے نواز شریف نے بھی بات کی ہے اور چند مخصوص مقتدر حلقوں نے بھی ان کے ساتھ وقت گزارا ہے لیکن یہ خبر ملی ہے کہ کل چیف جسٹس صاحب نے مسلسل سوچ بچار کر کے ایک فارمولہ تیار کیا ہے جس میں عدالت کا وقار بھی برقرار رہے گا اور آئین کی پاسداری بھی ممکن ہو سکے گی ویسے تو وزیراعظم سے لے کر وزیراعالہ اور وزیر دفاع تک سب نا اہل ہو سکتے ہیں اور ان کو ڈی سیٹ بھی کیا جا سکتا ہے جس کے بعد اس حکومت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو فارمولہ تیار کیا ہے اس میں موجودہ حکومت کے لیے زندگی بھر کے مسائل موجود ہیں لیکن موجودہ سیاسی اور آئینی بہران کسی حد تک ٹل جائے گا توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوں گے اور الیکشنز کا اعلان کروایا جائے گا کسی حد تک یہ نوید بھی سنائی جا سکتی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی اسمبلیاں بحال کر دی جن یوں تحریک انصاف کو دو بڑے صوبوں میں دوبارہ حکومت مل جائے گی لیکن کیا عمران خان اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد حکومت لیں گے ظاہر ہے یہ تو سب آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن حسبی روایت ہماری دعا ہے کہ جو بھی ہو وطن عزیز پاکستان اور پاکستانی عوام کے حق میں بہتر سے بہتر ہو موسیقی موسیقی